ایک خاتون جاننا چاہتی ہیں کہ ازدواجی زندگی میں سیکچول ریلیشنز ہونا ایک فطری بات ہے مگر یہ ضروری تو نہیں کہ جس کے ساتھ بحثیت سپاؤس سیکچول ریلیشنشپ ہو اس سے محبت بھی ہو How do you comment on it? Just I agree کہ یہ نہیں ضرور کو Basically نکاح جو ہے یا شادیاں جو ہیں محبت پہ نہیں ہوتی ہیں جبلت پہ ہوتی ہیں ایک instinctive flow آئیس میں دو جبلتیں شامل ہیں number one which is physical instinct آئی اور دوسری یہ continuity ہے تو شادیوں کے پس منظر میں شاید محبت بہت کام ہوتی ہے اور محبت even lasting میں نہیں ہوتی ہو سکتا کہ شبہ وشال کے بعد ہی رخصت ہو جائے مگر اصولاً یہ دو instinct سلامت رہتی ہیں اور میں جو اپنے practical زندگی کا میں آپ کو بتا دوں کہ میرا واسطہ پڑتا ہے ان محبتوں کے ساتھ کے ان شادیوں کے ساتھ جو بڑی کہہ رہے تین تین سال اور دس دس سال کی محبتوں کے بعد شادیاں ہوتی ہیں تو جتنی عمر محبت کا سالوں میں ہوتی ہے اتنی ہی دن شادی کے بعد ہوتے ہیں اگر آپ نے تین سال محبت کے انورس پروپورشن میں ہوتی ہے اگر آپ تین سال آپ نے محبت کی ہے تو تین مہینے میں آپ کی ضرور سپریشن ہو جائے گی سر اس کا جواب انہوں نے کیا بھی اگر آپ نے دیکھا ہو کہ تمام زورب میں جہاں فری لائسنس ہے جہاں محبت کو شادی پر سبکت حاصل ہے اور فیزیکل ریلیشنشپس اس پر بھی ہاں بھی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ باوجود اتنی فریڈم سینٹ ویلنٹین بچہا اس وقت وہاں ضرور پاگل ہو کے مار جائے تھا کہ باوجود اتنی ان لائسنس فریڈم کے جو سیکشویلی ان کو حاصل ہوتی ہے اس کے باوجود وہ تمام کا تمام معاشرہ جو ہے فیملی لائف کو ترک کر بیٹھا اور بلکہ انہوں نے لفظیں نکائی ختم کر دی اس کے بعد انہوں نے دوسری ٹم نکالی جو ساتھ رہنے کی تھی وہ ٹم بھی ختم کر دی اب شاید کانٹریکٹ مجموعی طور پر کانٹریکٹ کے الفاظ پر آگئے ہیں کہ پارٹنرز ان لائف اب وہ نکاح کے معنوں میں نہیں آتے تو بے اخیار یہ ہے کہ محبت ایک شخصی تاثر ہے محبت دیکھنا ہو بھی نہیں سکتی یہی رانجا کتنے ہوتے ہیں چونی مئیوال کتنے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس اس کی ایک میکسیمیٹی مثالیں موجود ہیں اگر میں سارے محبت والوں کو یہ کہوں کہ یا آپ ایک اچھی علامت کیا آپ رہی رانجا کی طرح وفاق پانا پسند کروگے اور میں بھی میں انہیں ایک ہستے بستے شاعر سے نکال کے تھل کے سہرہ میں لے جاؤں کہ جب محبت کرو چلتے رہو وہاں پر تو میرا خیال ہے نائنٹی پرسن محبت سے گریز کر جائیں ایک ایک چھوٹی سی درخواست ہے آپ سے کہ الفاظ ہم بعض اوقات واقف نہیں ہوتے کہ ہم محبت سے ہمارا مطلب کیا ہے تو میں اس پہ زیادہ نہیں کہوں گا آپ سوچیں گا محبت انس دوستی انڈسٹینڈنگ اور عشق یہ کیا چیزیں ہیں یہ جدا چیزیں ہیں فیزیکل ایٹریکشن کو آپ محبت کہتے ہیں یا ایک ٹائم اکٹھے ساتھ گزارنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے سیکریفائز کرنے کے بعد جو انڈسٹینڈنگ ڈیویلپ ہوتی ہے اس سے آپ محبت کہتے ہیں یا یہ کہ جو سکھی میں جانتی کہ پیت کرے دکھ ہوئے نگر ڈھنڈھورا پیٹتی کہ پیت کرے نہ کوئے کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہیں کوئی نفسیاتی الجن تو نہیں ہے جس کو آپ محبت کہہ رہے ہیں کیا محبت شعوری عمل ہے یا ایک جبلی عمل ہے جیسا استاد نے اشارہ کیا تو اس سے پہلے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ مجھے اپنے پارٹنر کے ساتھ محبت ہے کے نہیں یہ ڈیسائیڈ کر لیں کیا محبت کہتے کسے ہیں ڈیوڈاک صاحب